مہواری کے دوران نانا چاہیے یا نہیں عام طور پر خواتین کو مہواری کے دوران یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ یہ دورانیں مہواری بلکل بھی نانا ہیں لیکن کسی کو بھی شاید یہ معلوم نہیں کہ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مہواری کے دوران نانے میں کوئی برائی نہیں لیکن اگر آپ کی تکریف کی شدت بہت زیادہ ہے تو نانے سے گریز کریں لیکن جب کم ہو تو آپ نا سکتی ہیں مہواری کے دوران ناہتے وقت گرم پانی کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ نیم گرم پانی میں ایک چمچ نمک بھی ڈال دیں اس پانی سے نانا آپ کے لئے مفید ہے اسی حوالے سے ایک اور بات عموماً گھروں میں کہی جاتی ہے کہ اگر مہواری کے دوران ناہیا جائے تو اویولیز کے اطراف کی نصیں خوشک ہو جاتی ہیں جس سے خواتین کو حمل کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لہٰذا کوشش کریں کہ بہت زیادہ ضرورت ہو تو ہی ناہیں ورنہ ناہنے سے گریس کریں ایٹرنیشنل گائنہ کالوجسٹ آف فورم کے مطابق اگر آپ کو دورانے ماہواری ناہنے کی طلب ہو تو ایک بالتی گرم پانی میں ویکس بام مکس کریں اور اس سے جسم کے نچلے حصے کو دھویں یہ یقیناً زیادہ بہتر ہے کہ آپ تھنڈے پانی سے ناہیں کیا آپ کا بھی ہر جگہ مزاک اڑایا جاتا ہے نسوانی حسن میں اضافے کے لئے یہ آسان آزمودہ ٹوٹکا آزمائیں ہماری بہت سی بہنوں اور بیچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے ان کے اس مسئلے کے ہل کے لئے ہم ایک بہت آسان اور کار آمد نسخہ لے کر آئے ہیں جو کہ انہوں نے ایسی ہی بہنوں اور بیچوں کے لئے بنایا ہے جن کی چھاتی کا سائز کم ہے یا وہ لٹک گئے ہیں یا پھر شیپ خراب ہو گیا ہے اس کی وجہ چاہے کوئی بھی ہو اس کے لئے ان بچوں کو چاہیے کہ اپنی خوراک اچھی کریں اور ساتھ میں یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا کنول گھٹا کنول کے بیچ سو گرام مصری حسبے ذائقہ کنول کے بیجوں کو ہلکا سا طوے پر روست کر لیں بگیر کسی تیل گی کے جب ذرا سکت ہو جائیں تو انہیں چھیل لیں اور ان کے بیج اندر سے نکال لیں اور اب اپنی مرجی اور پسند کے مطابق مصری لیں مصری کو ان بیجوں کے ساتھ ملا کر پیس لیں جب باریک پاودر بن جائے تو اس کو استعمال کریں آدھا چمچ صبح اور شام لیں کھانے سے پہلے کھالیں اور اوپر سے پانی یا دودھ پی لیں انشاءاللہ ایک ماہ میں فرق آنا شروع ہو جائے گا لیکن مکمل علاج کے لیے کم از کم چھ ماہ استعمال کریں اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں اس لیے آپ اسے کافی عرصہ کھا سکتے ہیں یہ قدرتی علاج ہے اس لیے اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن مکمل شفاہ ہوگی انشاءاللہ اگر آپ دلن بننے والی ہیں تو انار کا یہ فیشل ضرور آزمائیں جلد کو چمکدار اور گلابی بنانے کے لیے ڈاکٹر بلکیس کا زبردست ٹوٹکا انار کھانے میں تو بے مثال ہوتا ہی ہے لیکن یہ زبردست پھل حسن کو چار چاند لگانے میں بھی بہترین ہے اس ماسک کو بنانے کے لیے تین کھانے کے چمچ انار کا جوس اور ایک کھانے کا چمچ دہی اور ایک چمچ پسا ہوا گوڑ لیں جوس کو تھوڑا پکا لیں تاکہ وہ گاڑا ہو جائے اور تینوں چیزیں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اب اس آمیزے کو چہرے گردن اور ہاتھوں پر لگا لیں اور آدھے گھنٹے بعد سادھے پانی سے دھولیں اس عمل کو مسلسل کرنے سے چہرہ جگ مگا اٹھے گا اور داگ دبے دور ہو جائیں گے